پراجر دیکھا گیا ہے کہ پرتیک بیقتی کا پٹرول پمپ پر باستہ پڑتا ہے کیونکہ وہاں کے اندر پٹرول پمپ پر ہی جو پٹرول ڈیجل ہے وہ لینے کے لئے ہم جانا پڑتا ہے پٹرول مشین میں جیرو دکھا کر اس ٹرک سے دیتے ہیں کم فیول یہ پکڑنے کا طریقہ کیا ہے اس پر ہم کریں گے بات کیسے آپ اس کم جو تیل دینے کا سلسلہ ہے جو تیل دینے کا پٹرول پمپوں پر کئی جگہ پر یہ کھیلہ ہوتا ہے اس کو روکڑیں کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر کریں گے آج ہم بات بنے رہیں ہمارے ساتھ دوستو جب بھی آپ کبھی پٹرول پمپ پر پٹرول لینے جاتے ہیں جا ڈیجل لینے جاتے ہیں تو آپ کو جیرو دکھا کر پٹرول اور ڈیجل دیا جاتا ہے آپ گاڑی میں پٹرول باہ کر اس وشواس کے ساتھ نکل جاتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی کھیلہ نہیں ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک خاص ٹرک کے جریعے آپ کو آپ کی انکھوں کے سامنے ہی چونہ لگایا جا سکتا ہے اسے جمپ ٹرک کہا جاتا ہے چلیے آگے بتاتے ہیں آپ کو کیسے جمپ ٹرک لگتا ہے جمپ ٹرک میں پہلے آپ کو پٹرول میٹر میں جیرو دکھا دیا جاتا ہے اس کے بعد گاڑی میں پٹرول پرنا شروع کیا جاتا ہے کچھ دیر میں آپ کو سنتشت کر دیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس ٹرک کو پکڑنے کا سب سے کارگر طریقہ ہے آپ پٹرول میٹر پر پہنی نگا رکھیں جدی پٹرول میٹر شروعاتی میں ایک دو تین تک کوئی نمبر نہیں دکھاتا ہے مشین سیدھے ہی پانچ سات آٹھ نو آدھی نمبروں کو پہنچ جاتی ہے تو سمجھائیے جے ٹرک آپ کے ساتھ لگ گئی ہے اس ٹرک سے آپ کے پٹرول میں گرطولی ہونا لاجمی مانا جاتا ہے لیکن اب اس کی جانچ کی مانگ بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ نیام قانون پٹرول پمپوں کے لیے بنے ہوئے ہیں لیکن یہ سبھی پٹرول پمپوں پر ایسا نہیں ہوتا ہے کچھ جنے چونے جو پٹرول پمپ ہیں جو اس کھیلے میں شامل ہیں وہ ہی اس کا کام کو انجام دیتے نجراتے ہیں چلیئے پر اس پر کرتے ہیں بات کی پٹرول پمپ والے کیسے کھیلے کی شروعات کرتے ہیں باتوں بھی باتوں میں آپ کو پسایا جاتا ہے اور چونہ لگا دیا جاتا ہے یہ پٹرول پمپ کی سب سے خاص ٹرک ہے اس میں پٹرول بڑھنے والا آپ کو ادھر ادھر کی باتوں میں پسا دیتا ہے تاکہ آپ کی نجر میٹر پر نہ جا سکے اس کے بعد میں میٹر کو آگے بڑھا دیتا ہے مان لیجئے آپ نے سو رپے کا پٹرول بروانے کے لیے کہا تو جدی آپ سے پہلے کسی شخص کا پچاس رپے کا پٹرول ڈالا ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر میٹر چلا دے گا اس سے آپ کو پچاس رپے کا چونہ لگ جائے گا دوسرا ادھر 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 پر دیکھنے میں ہوتا ہے کار بھی بیٹھ بیٹھے پٹرول بروانے والے سوفٹ ٹارگیٹ ہوتے ہیں اکثر جو لوگ کار بھی بیٹھ بیٹھے پٹرول بروانے والے سوفٹ ٹارگیٹ میں آ جاتے ہیں وحد آسانی سے انہیں سنتوشٹ کر دیا جاتا ہے کہ ان کا ٹینک فل کر دیا ہے جبکہ اس میں کھیلا آسانی سے پٹرول پمپ وارے کر سکتے ہیں تیسرا کارن ہوتا ہے مشین رک رک کر چلانا جدی پٹرول ڈیجل بروانے والا بار بار مشین روک رہا ہے تو سمجھائیے کہ آپ کو چونہ لگ رہا ہے آپ اس کی شکیہ درج کرا سکتے ہیں مشین کئی بار روکنے سے بھی پٹرول کی جو کبھی ہے بے آسانی سے کی جا سکتی ہے چوتھا کارن جو سامنے آتا ہے راؤنڈ فگر میں پٹرول بروانے پر بھی چوٹا لگتا ہے جدی آپ نے پچاس سو دو سو تین سو چار سو پانس سو آدھی راؤنڈ فگر میں پٹرول یا ڈیجل بروائے ہیں تو آپ کو کمی کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے اکثر راؤنڈ فگر پر پٹرول کمی کی سیٹنگ مشین میں کر دی جاتی ہے اس سے گراہکوں کو آسانی سے چونہ لگا جا سکتا ہے یہ نمبر مشین میں سیٹ کر کمی کی جا سکتی ہے پانچمہ کارن جو ہو سکتا ہے جدی پٹرول مشین میں ڈیجیٹل میٹر نہیں لگا ہے تو بے پرانی ہے تو اس کے جریعے بھی آسانی سے چونہ لگا جا سکتا ہے اس کا دیان ہمیں رکھنا چاہیے چھٹا چونہ لگانے کا کارن ہو سکتا ہے اکثر آپ کو باتوں میں پسا کر سٹارٹ ریڈنگ جیرو جا پھر مقیمت میں کھیل کر آپ کو کم پٹرول دی جاتا ہے ایسے میں پٹرول برواتے سمیں میٹر پر نجر رکھا جانا جروری ہوتا ہے ساتھ ماں مشین کا تیج چلنا جدی مشین کافی تیج چل رہی ہے تو آپ اس کی شکیت کر سکتے ہیں اکثر مشین کو تیجی سے بھی چلا کر پٹرول اور ڈیجل کی کمی کی جا سکتی ہے آٹھ ماں جو کارن مانا جاتا ہے اکثر سونے پٹرول پمپوں سے بھی چونہ لگنے کی سماؤنہ زیادہ رہتی ہے دراصل آپ یہاں پٹرول برواتے ہیں تو پہلے نوجل کی ہوا ٹینک میں جاتی ہے پھر پٹرول اس میں پٹرول کم ملنے کی سماؤنہ بن جاتی ہے پٹرول ڈیجل جو پٹرول پمپا لیتے جاتے ہیں اس کے ساتھ تھا کچھ باتیں اور بھی دھیان رکھنے جو گئے ہیں جدی اب گاڑی میں پانچ لیٹر پٹرول بروارے ہیں تو آپ پمپ پر موجود پانچ لیٹر کے پیمانے سے پٹرول ڈیجل ڈلوا سکتے ہیں جس سے آپ کمی کا شکار نہیں ہوں گے کئی بار نکلی پٹرول کی سپلائی کرنے کا معاملہ بھی سامنے آ جاتا ہے ایسے میں آپ کے پاس فیلٹر پیپر رکھیں پٹرول کی بون ڈالتے ہی اس پر باپ بن جاتی ہے اور نشان نہیں بچتا جدی نشان بن رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ پٹرول جو آپ نے ڈلوایا ہے وہ نکلی ہے خالی ٹینک میں پٹرول برانے پر نقصان ہوتا ہے ٹینک جتنا خالی ہوگا اتنی ہوا موجود رہے گی دوستو اگر آپ پٹرول پمپ پر کسی پرکار کی شکیت درج کرانا چاہتے ہیں جب پٹرول ڈیجل آپ کو کم ملتا دکھ رہا ہے تو آپ اس دانجلی کی شکیت بھی پورٹل گورنمنٹ ان پر شکیت درج کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ پٹرولیوں میں پراکرتی گینس منترالے کی آدھکاریک ویب سائٹ پر شکیت درج کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ انڈین آلی کے پٹرول پمپ اور ایچ پی پٹرول پمپ کی ہیلپ نائن ٹارہ سو تیس تیس پانسو پچپن نمبر پر بھی شکیت کر سکتے ہیں کمپنیوں کی آدھکاریک ویب سائٹ کے جریبی آپ اپنی شکیت درج کرا سکتے ہیں اور جلے کے اندر جو جلہ رسدکاری جہاں پھر کلیکٹر بیٹھتے ہیں ان کے پاس بھی کسی بھی پٹرول پمپ پر آپ کو لگے کیوہ دانجلی کر رہا ہے پٹرول ڈیجل کم دے رہا ہے جہاں پھر نکلی اس کے اندر پٹرول ڈیڈ ڈال رہا ہے تمام ایسی شکیت کرنے کے لیے آپ کو جہاں نمبر جو بتائے گئے ہیں یا پھر جلے کے جو جلہ رسدکاری ہے کلیکٹر کے پاس آپ لکھت میں شکیت کر سکتے ہیں اور جو ہمارے دوارہ کچھ باتیں دیان رکھنے جو گے بتائی گئی ہیں اس پر آپ چنتن کریں منند کریں اور جب بھی آپ پٹرول ڈیجل پٹرول پمپ پر ڈالوانے جائیں تو ان باتوں کا دیان رکھیں گے تو آپ کے ساتھ جو کھیلہ ہو رہا ہے اس سے آپ شککارہ پا سکتے ہیں آپ کو جائے ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس کے اندر اپنے سجاب یا پھر اپنے کمنٹز زیور لکھ کر بتائیے کلم نیوچ کے لیے گردیب سنگھ سینی کی رپورٹ